بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ انکم ٹیکس ریٹن کے لئے کون سے کاغذات کا ہونا ضروری ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیا آنے والے دوستوں کو میں اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ نیا آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے ان دوستوں کا شکریہ جو میری ویڈیو کو لائک و شیئر کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹن ٹیکس ہیئر دوہزار اکیس کے لئے جو کاغذات چاہیے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس کون سے کاغذات ہونے چاہیے ہیں جن کی بیس پہ ہم اپنی ریٹن فائر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے دوہزار بائیس جو ہے ٹیکس ہیئر وہ یکم جولائی سے شروع ہو جائے گا ٹیکس ہیئر دوہزار اکیس کی جو ریٹن ہے اس کا فائل کرنے کا ٹائم آ دے گا اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں کاروباری آمدنی کے لئے دیکھیں سب سے پہلے بجلی کے بیل ٹیلی فون گیس یکم جولائی بیس سے لے کے تیس جون دوہزار اکیس اس کے دوران جو آپ نے بجلی گیس اور ٹیلی فون کے بیل جمع کروایا ہے ان بیلوں کی کپیاں ہونی چاہیے دو سیٹ اپ کے پاس ہوں ایک اوریجنل اور ایک فوٹو کپی اور اگر کوئی بیل میس ہو جائے تو جولائی دوہزار اکیس میں ایک بیل آتا ہے جو جولائی کے اینڈ میں جمع کراتے ہیں یا آگست کے شروع میں جمع کراتے ہیں اس میں پچھلے سال کے بارہ مہینوں کے ٹوٹل جو بیل آپ نے بے کی ہوتے ہیں وہ اور ساتھ اس کے جہاں پہ اڈریس لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے اس کی ٹیکس ڈیڈکشن کی تفصیل لکھی ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی بیل میس ہو جائے تو وہ بیل بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ کوئی بیل جو ہے وہ رہنا جائے یعنی سال کے بارہ بیل پورے ہونے چاہیے جس کی بیس پہ آپ نے اپنے یہ بزنس کے خرچے کلیم کرنے ہیں ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے آپ کے پاس دوسرا جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو زیادہ بات آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ کی مشین لگی ہوگی تو جب کریڈٹ کارڈ کی آپ کے پاس مشین لگی ہے تو آپ نے اپنے مطلقہ بینک سے کریڈٹ کارڈ کی سیل کا سیٹیفکیٹ لے لینا جس میں ان کے سرویس چارجز یا ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ کا اندراج ہونا چاہیے کیونکہ یہ سرویس چارجز جب آپ کارڈ چارج کرتے ہیں 2.5 پرسنٹ جو ہے کارڈ پر چارج کرتے ہیں تو وہ آپ کا بزنس ایکسپینڈیچر ہے تو وہ ایکسپینس بھی جو ہے آپ بزنس میں کلیم کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر موبائل فون جو آپ کے ذاتی نام پر ہو تو آپ نے اپنے مطلقہ موبائل کمپنی کے پاس جانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ کم جولائی دوہزار بیس سے تیس جون دوہزار اکیس تک آپ نے جتنا بل پی کیا ہے تو اس کے اماؤنٹ کا اندراج ہونا چاہیے اور اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس کتنا کٹا ہے تو اس کا وہ سیٹیفکیٹ آپ کو بنا دیں گے تو یہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں اس کا ٹیکس جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں اور اگر وہ بزنس کے نام پر آپ نے موبائل سیم لی ہوئی ہے جیسے کمپنی کے نام پر آپ نے آفیس کے امپلائیز کے لیے اس سیم میں لی ہوتی ہیں تو وہ جو پھر وہ ایکسپینڈیچر آپ کمپنی میں کلیم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پرسنل نام پر ہے تو اس کا ٹیکس تو اپنی ریٹرن میں کلیم کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ نے پرسنل ایکسپینڈیچر میں کلیم کرنا ہے اس کے علاوہ گاڑی جب آپ نے لیز پہ لی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو لیز کا سکیجویل یہاں پہ میں سکیجویل آپ کو دیا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے پرسنل ایکسپینڈیچر میں اگر بزنس کے نام پہ لی ہوئے تو بزنس ایکسپینڈیچر میں آئے گا اگر آپ کی آمدنی قرائے کے ذریعے ہیں یعنی اگر کسی بندے کی آمدنی جو ہے وہ قرائے کے ذریعے ہے تو اس کے پاس قرائے نامی کی کاپی ہونی چاہیے یعنی یکم جولائی دوہزار بیس سے تیس جون دوہزار اکیس کا جو بارہ مہینے ہیں اس کا رینٹ اگریمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی ریٹرن اس کے مطابق انکم کلین کر سکیں بزنس کے لیے یہ چیز رہ گئی تھی کہ بھائی اگر کسی بندے نے ذریعے بات آپ کاروبار کر رہے ہیں اگر آپ کی جو آفیس ہیں یہ شاپ ہے وہ قرائے پہ ہے تو یکم جولائی بیس سے تیس جون دوہزار اکیس تک جو آپ نے قرائے پہ کیا ہے تو اس کے اس کے مطابق جو ہے وہ خرچہ آپ نے اپنے بزنس میں کلیم کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے بزنس کا ایکسپینڈیچر ہے جب آپ مکان قرائے پہ دیتے ہیں اگر کسی سرکاری ادارے یا کسی کمپنی کو دیتے ہیں تو ذریعی بات ہے اس میں سے بعض لوگ دہاں وہ ٹیکس کٹتے ہیں کمپنیز اور سرکاری ادارے تو ضرور ٹیکس کٹتی ہیں اور اگر وہ ٹیکس کٹتی ہیں تو آپ نے ان سے ثبوت لے لینا ہے تاکہ جب آپ اپنی ریٹائن فائل کر سکے تو انہوں نے جو آپ کے نام کا آپ کا ٹیکس کٹا ہوا ہے تاکہ وہ آپ اپنی ریٹائن میں کلیم کر سکیں ان سے آپ نے کمپیوٹر ایج پیمٹ ریسیٹ جو ہے وہ ان سے لے لینی ہے جو سی پی آر کلاتی ہے جس کی بیس پہ آپ اپنی ریٹائن میں وہ ٹیکس کلیم کر سکیں جب آپ مال ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں بل آف انٹری ہوتی ہے تو اس کے اوپر انکم ٹیکس جو ہے وہ کٹتا ہے آپ نے وہ بل آف انٹری آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ ایڈوانس ٹیکس کٹتے ہیں کہ وہ آپ اپنی ریٹائن میں کلیم کر سکیں مال ایکسپورٹ کرنے کی صورت میں بینک جو ہے وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے جس کے اوپر ٹوٹل ایکسپورٹ پر سیڈ جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ٹیکس ڈیڈکشن کی جو ہے ڈیٹیل لکھی ہوتی تو یہ سرٹیفکیٹ لے لیں گے تو آپ اپنی ریٹائن میں اس کے مطابق سرٹیفکیٹ کے مطابق اور اس پہ جتنا انہیں ٹیکس کٹا ہوگا وہ آپ نے لے اب جب آپ کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی ادارے کو چاہے وہ پرائیویٹ ہو گورمٹ ہو یا کبھی کمپنی ہو تو آپ اس کو سپلائی دیتے ہیں اب جب آپ سپلائی دیں گے تو وہ اس کے اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس کارٹی ہے انڈویجل اور اے اوپی کے لیے تو فور پائنٹ فائف ہوتا ہے لیکن جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے فور پرسنڈ ہوتا ہے تو آپ نے جس ادارے کو مال سپلائی کیا ہوا ہے آپ نے ان سے اس ادارے سے یکم جلائی دوہزار بیس سے لے کے تیجون دوہزار اکیس تک جو مال سپلائی کیا ہے اس کے اوپر انہ نے جو ویڈھولڈنگ ٹیکس کارٹا ہے آپ نے ان سے وہ سرٹیفکیٹ لے لینا ہے تاکہ آپ اپنی ریٹرن میں جو ہے انکم کلیم کر سکتے ہیں اب بعض لوگوں کی انٹریسٹ کی انکم ہوتی ہے اس صورت میں بینک سٹیٹمنٹ یا سرٹیفکیٹ لے لیں بعض لوگوں نے بینک میں ٹرم ٹپوزٹ رکھوائے ہوتا ہے تو ایک تو بینک سٹیٹمنٹ میں بھی آ جاتا ہے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو بینک کو کہیں کہ یکم جلائی دوہزار بیس سے تیجون دوہزار اکیس اس دوران جو انہوں نے آپ کو پروفٹ دیا ہے اور اس کے اوپر جو ٹیکس کارٹا ہے وہ آپ کو ایک بینک سرٹیفکیٹ بنا دے گا تو آپ اس کے مطابق اپنی انٹریسٹ کی جو انکم ہے وہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے قومی بچت میں اپنی انویسمنٹ کی ہوتی ہے جس میں بے بوت سیونگ سرٹیفکیٹ ہے پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے سپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے اور شارٹم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے آپ اپنے مطلقہ دارے کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یکم جلائی بیس سے تیجون دوہزار اکیس اس دوران پی بی اے پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ سپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ یا شارٹم سیونگ سرٹیفکیٹ آپ کی جو انویسمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے کتنا آپ کو پروفٹ دیا ہے اور کتنا انہوں نے ٹیکس کٹا ہے تو وہ آپ نے ان سے سرٹیفکیٹ لے لینا ہے بے بوت سیونگ کا بھی وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر نہ تو کوئی زکاة کٹتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکس کٹتا ہے تو آپ یہ سرٹیفکیٹ لے کے اپنی جو ریٹرن ہے اس کو فائل کر سکتے ہیں اور فائل کرنے سے آپ کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا جب آپ فائلر ہوتے ہیں تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ پانچ لاکھ سے پروفٹ زیادہ ہے تو آپ کا جو ٹیکس ہے وہ پندرہ پرسنٹ کٹے گا اور اگر نہ ان فائلر ہیں تو تیس پرسنٹ کٹے گا بینک اکاؤنٹ کی سٹیکمنٹ جب آپ بزنس کر رہے ہوں تو زیادہ بزنس کے نام پہ آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ نے وہ سٹیکمنٹ ضرور نکلوانی ہے کیونکہ اس کی بیس پہ آپ اپنی سیل جو ہے وہ اس کے مطابق رکھتے ہیں اس سے کم نہیں ہونی چاہیے اس کی جو کریڈٹ انٹریز ہیں اس سے زیادہ ہی ہونی چاہیے کیونکہ اگر تو آپ کیش بھی اس میں پھر بھی آپ جو ہے اس کے جو سیل ہے وہ بینک سٹیکمنٹ کی کریڈٹ انٹریز سے زیادہ رکھیں کیش ویڈرال پہ ٹیکس یہ ان لوگوں کے لیے جو نان فائلر تھے لیکن آپ وہ فائلر بننا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے وہ جب اپنے بینک اس کی سٹیکمنٹ نکلوائیں تو اس کے ساتھ ان کو کہیں کہ جی مجھے بینک کیش ویڈرال کا سٹیکیٹ بھی بنا دیں تو وہ یہ والے جو ٹیکس ہے وہ اپنے ریٹرن میں کلیم کر کے تو جو اب انکم کے اگنس کو ٹیکس بنتا ہے تو اس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اب آگئی سرفس اگر آپ کسی ادارے فرد یا چاہے وہ سرکاری ادارہ ہے یا پرائیویٹ ادارہ ہے ان کو آپ سرفسز دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ٹین پرسنٹ ویڈھولڈنگ ٹیکس کٹتے ہیں اب سرفسز میں مختلف ہیں آپ نے عام سرفسز دیئے ہیں یا ٹرانسپورٹ سرفسز دیئے ہیں ٹرانسپورٹ سرفسز تو ٹری پرسنٹ ہوتا ہے اور جو نارمل سرفسز ہوتی ہیں وہ ٹین پرسنٹ ویڈھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے تو آپ نے اس مطلقہ ادارے سے یکم جلائی بیس سے سے لے کر تیس جون دوزار اکیس دور کے دوران جو بھی آپ نے سرفسز دیئے ہیں اس کے مطابق ان سے اپنا سیرٹیفکیٹ لے لیں تاکہ اس میں وہ لکھا ہوگا کہ بھئی ٹوٹل آپ کو اتنی انہوں نے پیمٹ کی ہے اور اس کے اوپر اتنا انہوں نے ویڈھولڈنگ ٹیکس کٹا ہے تو وہ ٹیکس جو ہے اس کے مطابق آپ اپنی ریٹرن جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں اب اگلا پوائنٹ ہے فورن ایمیٹنس فورن ایمیٹنس بعض لوگوں کے بھائی بین یا والد یا بیٹا بیٹی وہ باہر کے ملک میں ہو جب وہ آپ کو پیسے بیجیں آپ کے بینک اکاون میں پیسے بیجتے ہیں تو آپ نے یہ جو ہے انکم جو ہے وہ اپنی ریٹرن میں ڈیکلیئر کر سکتے ہیں فورن ایمیٹنس کے طور پہ اور اس کا آپ نے بینک سے انکیشمنٹ کا سرٹیفکیٹ لے لینا ہے بینک آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بنا دے گا کہ بھائی یہ کم جولائی دوزار بیس سے تیس جون دوزار اکیس کے دوران آپ کے بینک اکاونڈ میں آپ کے نام پہ اتنی جو ہے وہ باہر سے پیسے آئے ہیں آپ جو ہے اس انکم کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں اور ویل سٹیٹمنٹ میں یہ جو ہے اس کے اوپر ویدھولڈنگ ٹیکس کٹتا ہے یہ جو ٹیکس ہے یہ ہم اپنی ریٹرن میں کلیم کر سکتے ہیں جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو جب آپ بوکنگ کے ٹائم پہ جاتے ہیں تو فائلر سولہ سو سی سی تک یا تیرہ سو سی سی تک جو گاڑی آپ جب بوک کرتے ہیں تو اس کے اوپر پچاس ہزار روپے جو ہے وہ ویدھولڈنگ ٹیکس کٹتا ہے آپ نے وہ بوکنگ انوائز جو ہے وہ سمال کے رکھنی ہے تاکہ جب آپ اپنی ریٹرن فائل کریں تو اس میں یہ جو اڈوانس ٹیکس ہے پچاس ہزار روپے یا سولہ سو سی سی سے اوپر ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر پچتر ہزار روپے ہوتا ہے آپ نے وہ سمال کے رکھنا ہے تاکہ جب آپ اپنی ریٹرن فائل کریں تو اس میں یہ ٹیکس جو ہے اڈوانس ٹیکس وہ کلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ پرابٹی خریدتے ہیں تو پرابٹی خریدتے وقت دو ٹیکس جمع ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس اور ایک ہوتا ہے اڈوانس ٹیکس دو سو چھتیس انڈر سیکشن دو سو چھتیس کے جو وان پرسنٹ ہوتا ہے آپ نے وہ جو پرابٹی تو اپنی ویل سٹیٹمنٹ میں ڈیکلیئر کرنی ہی کرنی ہے لیکن یہ جو وان پرسنٹ آپ نے ویڈھولنگ ٹیکس دیا ہے اس کو بھی اپنے اپنی ریٹرن میں کلیم کرنا ہے تاکہ اگر آپ کو کہیں اگر تو وہ ٹیکس آپ کا کوئی ارجسٹ اگر آپ کا کوئی ٹیکس پیابل بنتا ہے تو اس کے گینس وہ ارجسٹ ہو سکتا ہے اگر ارجسٹ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ریفانڈ کے لیے یعنی آپ کا کوئی ٹیکس پیابل نہیں ہے اور یہ ایکسیس اماؤنٹ ہے تو آپ اس کا ریفانڈ کلیم کر سکتے ہیں اب آگے جی سیلری پرسن اگر آپ تنخواہدار طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کسی آفیس میں کسی ادارے میں کسی سرکاری یا پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ریٹرن تو فائل کرنی ہے تو یکم جلائی دوزار بیس سے تیس جون دوزار اکیس اس دوران جو لیگی سیلری ہے اس کا آپ نے سیلری لے لینا ہے جس میں وہ ٹوٹل سیلری لکھی ہوگی اور اس کے اوپر جو ٹیکس کنوں نے کٹا ہے اس کا اندراج ہونا چاہیے یہ سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے تو اس کی بیس پہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں سی این جی سٹیشن سی این جی سٹیشن کے لیے یہ ہے کہ یکم جلائی دوزار بیس تا تیس جون دوزار اکیس بجلی ٹیلی فون کے بیل تو ہونے ہی چاہیے لیکن گیس کا بیل بھی لازمی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر اڈوانس 4% جو ہے وہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کرتا ہے جس کی بیس پہ آپ اپنی ریٹرن جو ہے وہ فائل کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس میں بیل میں وہ 4% ویڈھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے اس کی بیس پہ ہم اپنی جو ہے وہ سی این جی کی ریٹرن جو ہے ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ کو ایک کارڈ ایشو کرنے سے پہلے ایک پیپر دیتی اس پیپر پہ ٹرانس فی ہوتا ہے اڈوانس انکم ٹیکس ہوتا ہے ریجسٹیشن فیز ہوتی ہے یہ یہ ٹیکس یہ ٹیکس ہوتے ہیں اور اس میں انکم ٹیکس ہوتا ہے جو 234 سیکشن 234 کے تحت ہوتا ہے آپ نے یہ بھی وہ پیپر بھی سمال کے رکھنا ہے تاکہ جب اپنی ریٹرن فائل کریں اس میں یہ جو ریجسٹیشن فی ہے یہ وہ ٹراسفر فی ہے اور ایڈوانس انکم ٹیکس ہے یہ اپنی ریٹرن میں کلیم کر لیں بشرتے کہ وہ ٹیکس جو ہیں وہ یکم جولائی 2020 تا 30 جوم 2021 کے درمیان جو ہے وہ جمک رایا گیا ہو یہ پیپر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی بیج پہ یہ ٹیکس کلیم کر سکیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جب آپ اپنی ریٹرن کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر ویل سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور اس میں پرسنل اکسپینڈیچر ہوتے ہیں اس میں آپ کے سالانہ گریلو اخراجات ہیں جو آپ کی آمدنی کے قریب ہونے چاہیے یا اس سے کام ہونے چاہیے تو آپ نے جیسے کہ اگر آپ نے گھر اپنا ہے تو اس کا بجلی کا بیل پہ کیا ہے گیس کا بیل پہ کیا ہے اس کا ٹیلی فون کا بیل پہ کیا ہے بچوں کی ایڈوکیشن گاڑی اگر رکھی ہوئی ہے تو گاڑی کا جو رپیئر مینٹینس ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نے فنکشن یا گیدرنگ کیا ہے اس کا ایکسپینڈیچر ہے اس کے علاوہ سال کے دران جو کھانا پینا کپڑوں کے اخراجات ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور وہ اخراجات اتنے ہونے چاہیے کہ جو آپ کی انکم جو ہے اس سے مطابقت رکھتے ہو یہ نہ ہو کہ آپ کی انکم کم ہو اور اخراجات اتنے زیادہ ہو جائیں تو وہ آپ کے لئے آپ کوشش کریں کہ اپنے اخراجات جو ہے وہ اس انکم کے مطابق ڈیکلیئر کریں اس کے بعد یہ ہے کہ ویل سٹیٹمنٹ جب آپ بنانے لگیں تو آپ برائے مربانی اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو چیک کر لیں یعنی جو آپ کے نام پہ پلات ہے گاڑی ہے کوئی فرنیچر ہے کوئی جولری ہے کوئی پرائیز مانڈ ہے یا کوئی انویسمنٹ کی ہوئی ہے آپ نے اپنی ویل سٹیٹمنٹ کو فائل کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چیک کر لینا ہے کہ بھئی جو ایسٹ یا جو ایسٹ آپ نے سال کے دوران خریدا یہاں بیچا اگر خریدا ہے تو آپ نے اپنی ویل سٹیٹمنٹ میں شامل کر لیے اگر بیچا ہے تو اس کو اپنی ویل سٹیٹمنٹ سے نکال دیا یہ اچھی طرح چیک کر لے تو پھر آپ کو اس کو ریویزن کرنے کے لیے اس کو ریوائز کرنے کے لیے اپنے مطلقہ کمیشنر سے اپرووال لینی ہوگی تو اس لئے کوش کریں کہ اس کو فائل کرنے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لیں اس کے بعد آجے تک آپ کو یاد ہوگا کہ لازٹ یئر ایف بی آر نے سٹیٹ نائنٹیز نوے دن دیئے تھے یعنی انہوں نے آٹھ ستمبر کو فارم دیا تھا کہ آپ اپنی آٹھ ستمبر سے ہم اپنی آٹھ ستمبر دو ہزار بیس سے ہم اپنی ریٹرن فائل کرنا شروع کی تھی اور اس کی لازٹ یئر تھی آٹھ دسمبر انہوں نے نوے دن دیئے تھے کہ بھائی یہ تین مہینے آپ کے پاس ہیں کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ دسمبر کے بعد انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے تو آپ آن لائن یا مینویل اپنے مطلقہ آفیس میں ایکسٹینشن کے لیے اپلائے کر دیں تو پندرہ دن کی انہوں نے جن لوگوں نے اپلائے کیا تھا ان کو ایکسٹینشن مل گئی تھی تو اس دفعہ بھی انہوں نے جو فارم ہے وہ یارہ جون دو ہزار ایکسٹینشن کو ڈراف فارم جو ہے جاری کر دیا گیا اور اس پہ سیون ڈیز کی انہوں نے دیئے تھے کہ بھئی آپ اس سیجیشن دے دیں تاکہ آپ اپنی جو ہے وہ کوئی اگر آپ سیجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں اب یہ ہے کہ بھئی وہ یکم جلائی کو یہ فارم آ جائے گا یکم جلائی دو ہزار اکیسٹ کو اور نائٹی ڈیز وہ دیں گے اور تیس ستمبر جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ریٹرن جو ہے وہ وقت پہ فائل کر دیں اب جب آپ اپنی ریٹرن جو ہے وہ تاریخ گزرنے کے بعد فائل کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کو پھر جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے آپ کا نام ایکٹیو ٹیکس پر لیسٹ سے نکل جاتا ہے تو جو انڈویجن ہے اس کے لیے ہزار پہ اے او پی کے لیے دس ہزار اور کمپنیز کے لیے بیس ہزار پہ جو ہے وہ جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے آخر میں آپ سب دوستوں کا شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے شکریہ اسلام علیکم سبسکرائب کر دیں